اسلام علیکم ویورس مایونیز اور ٹکن یہ سب کچھ ڈال کے ایک ایسی ڈش تیار کر لیں گے جو صرف ہم ہی کھا سکتے ہیں ہمیں ان تمام لوگوں کا خیال ہے جو گاؤں میں بستے ہیں جو غریب ہیں جو مزدور پیشہ لوگ ہیں ان سب کے لئے میری ریسپیز ہیں سب کو ویلکم ہیں تو آئیے اس ریسپی کو ہم تیار کرتے ہیں یہ ریڈ پمکن ہے بھو بس اسے مرادی میں بھوپلا بھی کہتے ہیں لال بھوپلا اور اسے کاشی پھل بھی کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے یہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے وائٹ کلر کے جو کاشی پھل ملتا ہے اسے بلکل الگ ویڈائیٹی ہے یہ بہت لذیذ ہوتا ہے بہت کم مارکٹ میں آتا ہے اتفاق سے ہمیں مل گیا ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کو پیش کر رہے ہیں اسے دیکھتے ہیں کہ اسے کیسے تیار کیا جاتا ہے ریڈ پمکن کی سبزی بنانے کے لئے ہم نے ہاپ کیجی ریڈ پمکن لیا ہے اور اب ہم اسے جو ہے کوکر میں بنائیں گے آج آپ چاہیں تو کڑائی میں بھی بنا سکیں اکر میں میں نے دو چمچے کھانے کے پیل ڈال دیا ہے اور اس میں میں دو بڑے چٹکی ہینگ ڈال رہے ہوں ہینگ کو سوتے کریں گے کچھا نہیں رکھنا ہے ہلکا سا اس کو سوتے کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے اور لائی کو بھی اچھے طریقے سے ہمیں کڑکڑا دینا ہے کہ یہ پھول جائے اور اب اس میں ڈال رہے ہیں ہم زیرہ اور لائنگ بگاہر اچھے طریقے سے پھول گیا ہے اور اس میں ہم ہم پھول پمکن ڈالیں گے ہمیں بہت اچھے طریقے سے پھول کرنا ہے دو سے تین منٹ جو ہے ہم نے بگاہر کے ساتھ اسے اچھے طریقے سے پھول کر لیا ہے اب اس میں ہم کچھ پاوڈر مسائلے ڈالیں گے جس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے سوال اور ذائقے کے مطابق ہلدیں ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون ڈیرہ جائے گا اس میں ٹو تھرڈ ٹی سپون ڈالیں گے یہ بھونا ہوا زیرہ ہے پیسا ہوا گھون ضرور لیجے گا اس سے اچھے پھشبو آ جاتی ہے دھنیا بھی ہم نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون ڈھنیا جائے گا اس میں دھنیا تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں اور اب ہم ان سب کو ملائیں گے اچھے پریسے اب ہم اس میں ملائیں گے ہاپ کپ پوٹر ہم اس کو بند کر دیں گے کوکر کو ایک سیٹی لیں گے اور پھر ہم لو فلیم پر دم پر رکھ لیں گے اس کو اپٹر فائی مینٹس اس کو ہم نے کھل لیا ہے اور دیکھیں اس میں چھوڑا سا پانی رہ گیا اس کو تمہیں ہائی فلیم پر خوش کر دوں گے اس میں جائیں گے ریڈ کشمیری مرچ اگر آپ ٹکھا کھاتے ہیں تو ہری مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں اور آپ اس میں ریڈ چلی بھی ڈال بھٹتے ہیں ہم اس میں ڈالیں گے گھڑ جیگری ہے یہ آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں جیتنا میٹھا آپ اس میں کسند کرتے ہیں میں نے 2 تیبلی سپون ڈالا ہے یہ بہت اچھی لگتی ہے کھٹی مٹھی تھی اور آپ اس میں ڈالوں گے لیمین جوز اس میں 2 تیبلی سپون میں لیمین جوز ڈال رہی ہوں سب ڈال کے اچھی طریقے سے پھرائی کریں گے دیکھیں بیبرز ہم اس کی گیس کو بند کر رہے ہیں یہ بند کے تیار ہو گئی ہے ریڈ پمکین سبزی کھٹی مٹھی اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گے دیکھیں یہ پمکین کی کھٹی مٹھی سبزی میں نے یہاں آج ایک نئے طریقے سے بنائی ہے یہ ریڈ پمکین ہے اور یہ بہت عزیز بنی ہے اسے بنائی ہے دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے ایکسپینسیں ضرور ہمیں بتائیے کہ یہ آپ کو کیسی لگی اسلام علیکم